دوہزار دو کے گجرات دنگو کی دو تصویریں پوری دنیا میں چرچہ کا وشے بننی تھی ایک تصویر تھی سر پر بھگوا کپلا باندھے اور ہاتھ میں لوہے کا روڈ لیے اشک پرمار بیک گراؤنڈ میں دنگائیوں کے دورہ لگائی گئی آگ بھڑک رہی تھی یہ تصویر چوہ آپ دیکھ رہے ہیں دوسری تصویر تھی دونوں ہاتھ جوڑ کر جان بن جانے کی گوہر لگا رہے قطب الدین انساری کی یہ دونوں گجرات دنگو کا چہرہ بن گئے تھے اشک پرمار آج احمد آباد میں موچی کے پیشے میں لگے ہیں سڑک گنارے کھلے میں جوتے چپل ٹھیک کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے چپل بناتے ہیں ان کی دکان کا نام ہے ایک تا چپل گھر گجرات میں نئی سرگار کو چننے کا سمیں ہے ہواری سب وددہتہ سوارب وقتانیہ نے اشک پرمار سے چناف گجرات کو لے کر ان کے مند میں کیا ہی یہ جاننے کا پریاز کیا دو ہزار دو کے گجرات دنگو میں دو فوٹوز سامنے آئے اور یہ دو فوٹوز تھے اس سے دنیا دہلوٹھی یہ دو فوٹو اتنے زیادہ دراؤنے تھے اور وہ جو دو لوگ تھے ایک تھے اشک پرمار کا اور دوسرا تھا کتب الدین انساری کا لیکن اب دونوں دوست بن چکے ہیں جب اشک پرمار کی دکان کی اوپننگ تھی تو کتب الدین انساری آئے تھے اور جب کتب الدین انساری کی بوک لانچ تھی تب اشک پرمار وہاں پر موجود تھے آج 20 سال بیٹ چکے ہیں گجرات میں چناؤ بھی نزدیک ہے کیا ہے ان کی پرستیتی سیدھے اشک پرمار سے ہم بات کرے گے اشک پرمار ہمیں ساتھ موجود ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امدعواد میں سڑک کے فوٹپاٹ پر وہ اپنی ایک دکان لگا کر بیٹھے ہیں کوئی یہاں پر دیکھے کوئی ایسا کوئی شیڈ وغیرہ نہیں ہے کوئی بڑی سی اتنی بڑی کوئی ہائی فائی دکان نہیں ہے لیکن یہاں پر ہی رستے پر اشک پرمار موجود ہے اور ایسے لوگ آتے رہتے ہیں ان کے پاس اور وہ کام کرتے رہتے ہیں اشک جی 20 سال بیٹ چکے ہیں 20 سال میں کتنا بدلاؤ دیکھا ہے اپنے کیا کچھ دیکھتے ہیں 20 سال میں دیکھو ہیسے تو ہماری گریبوں کی جنگی میں تو کوئی فرق نہیں پڑا ہے رات نیتی میں بہت فرق پڑ چکا ہے پاکی گروبی کی جنگی تو ابھی جہر بن چکی ہے مہنگائی کی وجہ سے کسی بھی گریب کو تم پوچھو گریبوں کا جنا مسکل ہو چکا ہے پاکی جو رات نیتی میں فرق پڑا ہے تو رات نیتی میں کیا ہے کہ موڈی صاحب نے کافی دس سال تک گجرات میں ہندو وادی رات نیتی کی ہے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے ان کا وکاس بھی ہو گیا ان کا پرموشن بھی نہیں ہو گیا اور وہ دلی گئے پرہدان منتری بنے ایسا آئے آپ کو لگ رہے کہ صرف موڈی جی کا فائدہ ہوئے اور کسی کا فائدہ ہندو کا بھی فائدہ نہیں ہوا ہے مسلمان کا بھی فائدہ نہیں ہوا ہے only one موڈی صاحب کو فائدہ ہوا ہے دو جار کے دنگوں کا کیوں کیونکہ انہوں نے جو گجرات میں ہندو وادی رات نیتی چلائی تھی نا اس کی وجہ سے گودھرہ کان گودھرہ کان کے بعد بھائیانک دنگے ہوئے تو وہ دو سب چیز کی وجہ سے گجرات پورے دیش میں اور پوری دنیا میں پہمس ہو گیا اور اس ٹائم پہ دنیا نے پوچھا کہ یہاں کا پردہ مکھیا منتری کون ہے تو نریندر موڈی کا نام آیا پھر نریندر موڈی کا نام دنیا کو معلوم پڑا کہ کون ہے بھائی نریندر موڈی باقی جو رسس والے بیجے پی والے تھے وہ ہی جانتے کہ نریندر موڈی کون ہے گودھرات کی اہم جانتا کو کوئی کو معلوم نہیں تھا پوچھو یہ لوگوں کو آپ کو نریندر موڈی کو جانتے ہیں پہلے بیج سال پہلے ہاں گودھرہ کان کے بعدی آپ کو معلوم پڑھنے کہ کون ہے نریندر موڈی پوچھو ٹھیک ہے یہ سا ہے مطلب دو جار کے دنگو کا فائدہ only one نریندر موڈی کو ہوئا ہے ایک ہندو نیتا کے روپیاں ان کی امیت بن گئی اور ان کا اندرین جم کر فائدہ اٹھایا ایسا